موسیقی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میرے نگاہوں میں تم ساتھ و ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ و ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتدو من لسانی یفقہ قول آمین خواتین عزرات افطار کا سما اور میں ہوں دلال کتا ہوں میں اقصد سوچتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کے اندر دوستی تو تھی لیکن دونوں کی شہرت وجہ جو ہے وہ بلکل مختلف ہے یہ میرا گمان ہے جو میں کہہ رہا ہوں حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی حکمت تھی کہ جنگ کو کیسے لڑا جائے گا اور حضرت عمر کے پاس بہت بڑی حکمت تھی کہ زمانے میں ممالک کو اداروں کو چلانے کا انداز فکر کیا ہوگا ہمیں چھوٹی سے آپ سے بات ارز کرتا ہوں حضرت عمر خطاب وہ واحد تاریخ میں فرد ہیں فرد کہہ رہا ہوں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کوئی ان کے قریب نہیں ہے جنہوں نے تراسی اداروں کو پرسیو کیا ایٹی تھری اداروں کو پرسیو کیا ان کو ایگزیکیوٹ کیا اور پھر ان کو ایڈمنیسٹر کیا آج آپ جب اپنی زمین کے کاغذ کے لیے کسی پٹواری کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کا عقص دیکھتے ہیں خواتین ازرات اگر حضرت عمر خطاب کے یہی آپ ٹرپولی کے میوزیم میں خطوط دیکھیں گے ان کے اوپر یہی عقص نگذر آئے گا اور آپ اس میں فرق بھی نہیں کر سکتے کہ سوہ چودہ سو سالوں میں ہم اس ادارے کو اسی طرح این اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح حضرت عمر نے اس کو پرسیو کیا تھا معاملہ یہ ہے خواتین ازرات کہ تھوڑا سا دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ ایک بات ہے ہم مرنے کے بعد کیسے یاد آنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ دوسری بات ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس شخص کے جنازے پہ تین لوگوں کی یہ گواہی ہو کہ یہ نیک شخص تھا اللہ تعالی ہیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس کو بخش دیتے ہیں خواتین ازرات آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہمارے اور یہ جو ہم بات کریں گے یہ اس کا بلکل بھی کوئی سیاسی پہلو نہیں ہوگا یہ صرف وہ پہلو ہوں گے جو کہ ہم ایزا فادر ایزا مدر ماں کے طور پہ باپ کے طور پہ بھائی کے طور پہ دیکھتے ہیں اور پھر یہ جو بچے ہیں ہمارے جن کو کوئی اس معاشرے میں کفیل نہیں ملتا جن کو ہم سپیشل چلڑن کہہ دیتے ہیں ایک اچھا لفظ دائے دیا لیکن ان کی کفالت اس معاشرے میں کیسے ہو رہی ہے کس کا ذمہ ہے اور کس کا ذمہ ہونا چاہیے اس پہ گفتگو کریں گے میں اپنے مہمانوں کا انتہائی عدب سے تعارف کرواتا ہوں میری پہلی مہمان ہے عارفہ خالد السلام علیکم آپ ہیں ممبر پارلیمنٹ نون پنجاب میں اور میرے دوسرے مہمان ہیں آپ ہیں شوکت بسرہ صاحب آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے یا آپ بھی ممبر ہیں پنجاب اسیمبلی کے اگر ہم صرف ایز پیرنٹس بات کریں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت معاشرے میں ایسا کیا معاملہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ویسے تو عمل کرنا چاہیں گے لیکن جہاں سنت آتی ہے حکمرانی کی جہاں سنت آتی ہے یتیم کی پرورش کی وہاں ہم ایک قدم پیچھے کیوں ہو جائیں گے میں سمجھ دوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی ہے ہمارے لئے مکمل ایک ذابطہ آیات ہے ہمارے لئے پوری ایک جیسے ایک کھلی کتاب ہے اور گائیڈ لائنز ہیں انہوں نے جو بھی ہمارے لئے چھوڑی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے آپ کا جو کانسیچوشن ہے دی نائنٹین سیونٹی تیری کا اس کا پری ایمبل جو ہے اس کی بنیاد ہی اس کے اوپر یہ ہے کہ ہمارا اسلامی آئین ہے اور اس کے مطابق ہم تمام قوانین اور تمام معاملات جو ہیں وہ حکمرانی کے چلائیں گے اور ایک جو ملک ہے جو سٹیٹ ہے وہ ویدن جو اسلام نے آپ کو اصول وضع کر دی ہیں اس کے مطابق تمام حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو انہی کی روشنی میں آگے بڑھائے باقی اب ہم اس کو کر کیوں نہیں پائے حضرت عمر خطاب کے پاؤں پہ چلنا ہمارے لئے کیوں مشکل ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا اور آج بھی پاکستان کے تمام حکمران میں کسی رکھ کو نہیں کہوں گا جو بھی آئے انہوں نے ہمیشہ وہ جو اسلام کے اشار ہیں ان کی تابعی اپنی حکمرانی کو اور لے کے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ مکمل طور پر اس میں کامیاب ہوئے ان میں کامیاب نہیں ہوئے اس میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیجت پر شک کیا جائے ہو سکتا ہے تو اس میں کہیں کمی کمی رہ گئی ہو اس میں یہ میں نہیں کہتا تو سو یہ کہنا کہ ہم مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی میں نہیں کہتا میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک سوال سے لیکن عرشد بشیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ تشریف لائی یہاں پہ اور آپ نے حدیعنات پیش کیا آپ کہاں سے تشریف لائیں جی میں یہ ٹانشپ کے لہور ٹانشپ سے آتے ہیں اور اب کیا کام کرتے ہیں جی ہمارا یہ فود کے حوالے سے کام ہے کھانے پینے کا ماشاءاللہ بہن اگر آپ سے میں بات یوں کروں یہ تلکسی بات ہوگی شاید کہ مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس پہ کرک کیجئے گا کہ ایک ڈکٹیٹر نے سب سے زیادہ سپیشل چلڈرن پہ کام کیا اگر زیادہ الحق کو پاکستان کی تاریخ سے نکال دیں تو جو سپیشل سکول کی ایڈیوکیشن کا ایک فارمیٹ بنایا وہ بڑا کمزور ہو جاتا کیا ہمیں اس بات پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جب حکومتیں بدلتی ہیں جب ہم سیولائز سوسائٹی میں آتے ہیں جب ایز اپیرنٹ ہم اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں جب ہم ایز اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو یہ جو بچے ہیں ان کو نارمل بچوں کے ساتھ اتنے حقوق کیا کسی کے دینے کا کوئی فرض نہیں ہوگا جی بہت بہت شکریہ جہاں تھا کہ آپ نے ڈکٹیٹر کی مثال دی میں وہاں سے آپ کے جہاں سے بات شروع ہی ادھر سے ہی شروع کرتی ہوں زیادہ الحق صاحب کی اپنی بیٹی بھی میرا خیال سپیشل چائل تھی تو ان کا ایک نیچرل ایک انکلینیشن ہوگی اور اللہ تعالیٰ کئی بار بڑے بڑے ظالموں سے بڑے بڑے نیک کام لے لیتا ہے اس کے لئے وہ بخشنے والا وہ ہے کس کو کیا درجہ دیتا ہے میں یہ کہہ نہیں سکتی جب ہم انہیں ڈکٹیٹر کہتے ہیں تو ہم ان بہت سے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو بے گناہ مارے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس لئے ہم انہیں ڈکٹیٹر کہتے ہیں بیٹ نیور دلیس کسی کا نیک کام کیا ہوا اس کو اپریشیٹ اگر خدا کرتا ہے تو ہم لوگ تو معمولی لوگ ہیں انسان ہیں سو بیسیکلی آپ کی بات صحیح ہے جی کہ جتنا کام کرنا چاہیے اتنا کام شاید نہیں ہو پایا آپا یہ بھی بات دیکھیں کہ ضروری ہے کہ ہر بندہ اس تجربے سے گزرے تو پھر کوئی نیکی کی طرف جائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ضروری نہیں ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ماں بنا دیتا ہے تو ویسے ہی آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ہر بچے کے لیے ایک سوفٹ کارنر آپ کا میرا جو خیال ہے کہ اپنے بچوں میں دوسرے بچے نظر آتے ہیں اپنے بچوں میں دوسرے بچوں میں اپنے بچے نظر آتے ہیں سو میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کا جو ہمارے ہیں نا یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں عورتیں بہت پیچھے رہی ہیں فرنٹ فوٹ پہ انہوں نے کام کم کیا ہے تو یہ جو آپ کا گلہ ہے وہ دور ہو جائے گا کیونکہ اس میں عورتوں کا آگے آکے بڑھ کے کام کرنا بہت ضروری آپ مجھے اجازے دیجئے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیلوں خوابتی مصر ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہم جب واپس آئیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ابتسام ہوں گے اور ہمارے ساتھ ایک فیملی ہوگی میں پھر آپ سے ارز کروں کہ یہ فیملی جو ہے ہم کہیں سے نہیں لے گیا یہ واک ان فیملی ہے جنہوں نے ہمیں پوچ کیا اور دو بچے جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں اور ان کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں اس کہانی کو بھی دیکھئے گا کہ دنیا میں یہ رنگ بھی موجود ہے میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں آپ تشریف لائیں بہت شکر ہے انشاءاللہ اللہ خواتے ہیں وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی